بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے اپنے چینل اینول یقین پر آپ کو خوشم دیت کہتا ہوں نظرین آج آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اپنی عادت بنا لیں روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا موجزات روح نما ہوتے ہیں آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی تمانائیں پوری ہوں گی کسی قسم کا مرض ہو جسمانی مرض ہو روحانی مرض ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے یہ قرآن کریم کی عظیم صورت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سورہ فاتحہ کی نظیر نہ پورات میں کوئی صورت نازل ہوئی نہ ہی انجیر میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے یعنی قرآن میں بھی کوئی صورت سورہ فاتحہ کے مثل نہیں ہے یہ بہت ہی عظیم اور فضیلت والی صورت ہے جب کوئی بھی انسان سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تعالی کی حمد بیان ہوتی ہے جب بگا اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مانگ میرے مدے کیا مانگتا ہے پھر اللہ تعالی سے جو مانگا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے نظرین اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو لڑائی جگڑا کوئی گریلو مسئلہ ہو رزق کی بندش ہو کاروبار نہ چل رہا ہو رشتوں کی مشکل ہو جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو تاویزات کا اثر ہو جادو ٹونا ہو گھر میں آسیب ہو یا جن وغیرہ تنگ کرتے ہوں تو اگر سورہ فاتحہ کا یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بندے کی ہر طرح سے مدد فرمائیں گے اور اس کی ہر تمنا کو پوری فرما دیں گے بس شرط یہ ہے کہ یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے ہماری مدد کی جائے تو صحابہ اکرام روزانہ دو فرائض ادار کرنے ہیں یعنی فجر کی دو سنتوں اور دو فرائض کے درمیان آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور حطا فرمائیں گے آپ کی ہر پرات پوری کریں گے ناظرین یہ عمل بہت ہی مجرب ہے بہت سے لوگوں نے اس عمل سے بہت زیادہ فوائد حاصل کیے اپنی حاجات پوری کی اپنی تمناوں کی تکمیل کی کوشش کریں کہ آپ بھی یہ عمل کریں عمل بہت ہی آسان ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ اپنی تمام فائشات جو ہیں وہ پوری کر سکیں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے نیک عمال کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتوں کا نظور فرمائے سب بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے جو لوگ تندست ہیں اللہ تعالی غیب سے ان کی دستگیری فرمائے اور ہمارے فوشدگان کی بکشش فرمائے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین بہترین